ہلو اینڈ ویلکم گائز میں ہوتا سخیر اور اس ویڈیو میں میری ایکشن کرنے والا ہوں پاکستان ورسز بانگلہ دیش کا جو کمال کا میچ ہوا ہے پھر سے بولرز حافی رہے ہیں کہ ہم جیتیں گے میچ ہم ہی جیتیں گے سو انہوں نے سکور کم کرنے دیا اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں انڈین میڈیا کا کیا کہنا ہے بھئی ون نائیٹی تھری پر آل آؤٹ کر دیا تھا جیت بھی حاصل کر لی بہت زبردست سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو کیا رو رہی ہے یا سو رہی ہے انڈین میڈیا سٹارٹ لیکن بھائی پاکستان جو ینگ فاس بولرز پروڈیوز کرتا ہے نا یہ کوالیٹی میچ اور فاس بولرز میں آتی ہے میں نے دیل سٹین کو اپنی پیک پر بولنگ کرتے میں دیکھا ہے لیکن اس کے لئے سال لگتے ہیں دس بندہ سال لگتے ہیں ان بندوں کو سمیں کتنا ہوا رہا ہوں لیکن یہ بتا رو بھائی یہ ٹیم پاکستان کے ٹیم ورلڈ کپ جیتنے کی فیوریٹ ہے ٹیمیں ڈرتی ہے جن سے آٹھ میں نے بانگ دیس کی آنکھوں میں بند دیکھا ان کے پیر نہیں چلنے تھے بھائی ان کے پیر نہیں چلنے تھے ایسے ایسے کاپرے وہاں پر کھیلتے ہیں ان کا پلنہ نہیں چل پا رہا وہاں پر یار ہے ایساں میراز جو سو مار کہا رہا ہے بھائی فیلیوٹ ہے بھائی ایسی بولنگ کو بھائی بھائی میں قسم سے کہہ رہا ہوں میں ایسی بولنگ ہی دیکھنے جاتا ہوں کرکٹ میں کیونکہ ہم نے وہ کرکٹ دیکھا اکتر کا ڈیل اسٹین کا گریہ ٹیلی کا بھائی ایسے بولر پیدا ہوتے ہیں پاکستان تیج بولر پیدا کرنے کرنے والی کنٹری ہے بھائی یہ بتاتے ہیں فاس بولر بنتے کیسے ہیں بھائی ان کے ڈولے سر لے دیکھو لڑکوں کے ایسے لگتے ہیں بھائی سیر مطلب ہے کہ راؤنڈ میں سیر آگا ہے بھائی ہے پاٹا بکٹ دیکھتے ہیں میں انڈیا میں کیا کہتے ہیں 320 تک روپ دیں گے تو ہماری اچھی بولنگ ہو جائے گی نگٹیو مانڈسیٹ کیوں رکھنا پاٹا بکٹ پر ایک سو لبنگ پاک کریں گے یہ کیونی بھائی ہے دنیا کو کون سا فاس بولنگ انڈی کہہ دے گا پاٹا بکٹ پر ایک سو لبنگ پاک کر رہے ہیں بھائی ان دیش کی باتنگو یہ ہلکی بھی نہیں تھی بھائی یہ آپ نے کھا جاؤ بھائی اچھا کر رہے ہیں 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 کس ہم سے کہہ رہا ہوں یار بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ایسے بولن پیدا ہو رہے ونب بولن سار دو لٹھا کر جاتے جو گھٹلنے سے اوپر بولنے اٹھتے بھاگتے ہوئے ایسی بولنگ کو سپورٹ کرتا ہوں میں یہ بولنگ ہوتی ہے پاکستان سے سی کو بولنگ کیسے کرتے ہیں بھائی انہیں کھلاو آئیٹ پیل اپنے والوں کو اپنے والوں کو بولنے دو انہیں کھلاو آئیٹ پیل انہیں چودہ کروڑ دو یہ بہت سکتے ہیں یہ بھائی انہیں ڈیڑھ کروڑ نہیں ملتے آپ نے پیسل کی ویڈیو کر رہیٹی ڈیڑھ کروڑ نہیں کرتے یہ لڑکے چیتوں کی طرح کھیلتے ہیں ڈالتے ہیں یہاں پر بھائی دیکھو ساری چیتوں مدھرہ سائی کر دیا ہے بانگ دے اس کو انہیں پیر کا آپ نے بتاو بھائی بھائی ہاریس راوف نے وٹے پوری لے لیا ہاریس راوف نے وٹے پوری لیا چار وٹے لیا ہاری مسکی نہیں تھی نہیں 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 ایسے ہاری سیدھے ہاتھ میں خراب بال مہندی اسن مراس انفرم بیٹر سیدھے ہاتھ میں یہاں نہیں پھائی آگ گھٹیا بالپر اب اس نے اسٹر کو یہاں بھائی آگ گھٹیا بالپر بچ کچھ کہا بلے تیسر شاہین نے ایک طرف سے prešres بنایا نسیم شاہ نے بات ری겠ت لے یہاں پہ عمل کر دیا وہ ٹھیک ہے آپ بول دیکھو نا کہ کوئی آؤٹ ہونے والی بول ہے آؤٹ ہونے والی بول ہے آؤٹ ہونے والی بول ہے آؤٹ ہونے والی بول ماتر کی وہاں پہ گلتی وہ سیٹ نہیں نسیم نے پریشر آپ کی ٹیم پہ بن گیا تھا شاہین نے وہاں پر پریشر بنایا شاہین نے رن نہیں دیا میڈن ہو رہا ہے اس نے کہا میں رنس تو شروع کروں انفرم بلے باغوں سیدھا ہاتھوں میں کچھ دے کر آ گیا نسیم شاہر اپسلیوٹی رو پہلا ہوگا تو آپ میڈن کھیل لیتے گیار پہلے ہوگا میں کون سا آپ کے پاس اتنا پریشر آگا ہے لیکن شروع سی پاکستان چڑھے ایسا لگ رہا ہے کہ چڑھ رہے گی مومنٹ ایک کیم بین انہوں نے آپ کی ٹیل کو رن نہیں بنانے دی یہ ہی ان کے ساتھ ہوا اب دکت یہ ہے کہ ساکیب نے تریپن بنائے مشفقہ نے سکسی ٹو بنائے آپ کے ایک بلے رہے بیاسی بنا دیئے اگ نے سکسی بنا دیئے لیکن ایک سٹیج پر تو بانگلہ دیش ہے بانگلہ دیش تو پچاس اور بھی نہیں کھیلا چالیس بھی نہیں کھیلا اس سے تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے آریس راوف نے چار وکٹے لیا ہے نسیم شاہ کی تین وکٹے ہیں جب میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایک آؤٹ اینڈ آؤٹ جب آپ کے پاس پانچ وکٹ ٹیکنگ بولرز ہوں گے تو کسی ایک کا اگر آف ڈے ہو بھی گیا کپتان کے پاس پھر بھی فال بیک اوپشن ہوتی اب بتائیے کہ اگر اوپر والے بیٹس میں رن نہیں بناتے تو آٹھ نو نمبر اگر اگر اوٹ نو نمبر خیر وہ ڈیبیٹ ڈیفرنٹ ہے پاکستان آر وارم اگر بیری نائی مجھے لگتا ہے فاہیم مجھے لگتا ہے فاہیم اور ساوچ شاکیل میں سے ایک کو ان کو باہر کرنا پڑے گا ورڈ کپ کے ٹیم میں تو شاید وہ آج فاہیم کو دیکھنا چاہتے مجھے لگتا ہے کہ یہ ہے نہیں تو تو وہ سیم جونیر بھی کھیل سکتے ہیں محمد وہ سیم جونیر بھی کھیل سکتے ہیں لیکن جو ہیں ابھی بہت پامال کر رہے ہیں کیونکہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں جو ان کی پندرہ جو پاکستان آج شاید انناؤنس کرنی ہے اس پندرہ میں کیا ہوگا آپ نے صرف دیکھا ہے کہ کوئی جمانہ اس پندرہ دیکھا نہیں میں نے ٹی وی پہ دیکھا گراوڈ میں بھی دیکھا ہے آپ نے دیکھا ہوا ہے مجھے شاید افکار اس وقت یہ تکڑی اچھی ہے پاکستان کے بولرز نے بھائی نیندیں اڑا دیا ہیں اور یہ سچ بول رہے تھے بھائی وہ بندہ تو کیا کمال کا بولرز کہہ رہا تھا بھاڑ میں جائے سب کچھ میں تو بھائی کرکٹ کا فین ہوں اور تعریف کروں گا بولوں گا جو ہے وہ ہی بولوں گا جی ہاں اور وہ سچ بھی بول رہا تھا بھائی پیسر ہوں تو پاکستان کے جیسے ہوں ابھی کرنٹ ٹائم میں وہ ہی چل رہے ہیں نمبر ون پر ہاں وہ ہے پاکستان کا بھی ادھر ادھر ہل جاتا ہے لیکن جتنا یہ بتا رہا تھا مجھے ہزی آ رہی تھی اس بندے پر کہہ رہا تھا ایسے کر کر بلدہ لاؤں میں ابھی بتاتا ہوں کیسے کہاں پر رہی تھی کہہ رہا تھا ان کی ٹانگیں کہاں پر رہی تھیں ایسے ہو رہا تھا اور ہاں ڈر لگ رہا ہوگا ان کو ایک سپیڈ ڈال رہا ہے ایک سوئنگ کر آ رہا ہے بولنگ اور دوسرا سوئنگ اور سپیڈ ڈال رہا ہے ناسیم شاہ کیا کمال کی بولنگ ہوئی ہے بھائی خطرناک بولنگ ہوئی ہے ون نائنٹی تری یہ بار بلکل سچ ہے ون نائنٹی تری کے سکور کے لائق بھی نہیں تھی سبہ دو سو ڈھائی سو کے آسپاس یا ڈھائی سو کے نیچے دو سو کے اوپر کا سکور کرنے والی ٹیم ہے بانگلہ دیش اس کو ون نائنٹی تری پر آل آؤٹ کر دیا بہت زور دست یہ پاکستان کی بولنگ ہے تب ہی تو آل آؤٹ کر لیا ورنہ اور انڈیا میڈیا بھائی مجبور ہو گیا یہ بندہ تو کہہ رہا تک کھل کے کہ بھائی میں تو کروں گا تعریف کروں گا میں کرکٹ کا فین ہوں یہ وہ فلانا انہما کا لیکن ہاں کچھ لوگ ہیں جو مجبوری میں تعریف کر رہے بھائی کہ انہوں نے تو آل آؤٹ کر لیا انہوں نے تو یہ کر دیا یہ تو لگتار اتنی تگری بولنگ کرتے آ رہے ہیں اب خطرہ نظر آ رہا ہے دوسری جگہ یہ دیکھیں گے تو انڈیا پاکستان کا میچ جب بھی ہو کہ آنے والی ٹائم میں تب خطرہ نظر آتا ہے دوسری طرف ایک صحیح سائن بھی ہو سکتا ہے انڈیا کے لیے کیونکہ نسیم کو انجری ہو گئی تھی لیکن وہ واپسی کر گئی اسی میچ میں کل کے انہوں نے بولنگ بھی کرا لی ہے بانگلہ دیش کے خلاف دوبارہ سے لیکن یہ خطرناک ہو سکتا ہے شاہین کو انجری ہو گئی تھی لیکن ابھی تو وہ فلال ٹھیک ہیں سرجری وغیرہ کے بعد لیکن ہاں اگر پیسر ایسے گھائل ہوتے رہے پاکستان کے تو آپشن کم رہ جائیں گے پاکستان کے پاس ابھی جو مین سٹرینگٹ ہے نو وکٹ لے کر گئی ہے پاکستان کی پیس بولنگ ہے تو پاکستان کو ان کا تھوڑے پیار سے تھوڑے عدب سے خیال رکھنا ہوگا بھائی آپ تھوڑا خیال رکھو اپنی بوڈی کا اس طریقے سے انہیں غیال رکھنا ہوگا اگر اس میں سے ایک بھی گھائل ہو گیا یا آؤٹ ہو گیا ٹیم کے باہر ہو گیا تو مہنگا پڑ سکتا ہے پاکستان میں بہت ہی امپریس ہوں پاکستان کی پولنگ سے پیس اٹیک سے ایسا ٹرائیو ایسا پیس اٹیک آئی ٹھنک صدیوں بعد آئے ہوگا پاکستان کے پاس جو اب حاوی ہو رہا ہے باقی ٹیموں پر بہترین پرفومنس دیئے حاوی رہے ہیں سو اینڈ کتوں میں اس ویڈیو کو سبسکرائب اٹھو ہو جاؤ بائی